وہ لوگ آج انڈیا کو چلا رہے ہیں ان سے کوئی بھی امید مت رکھی ہے صرف ایک ہی امید رکھی ہے وہ امید یہ ہے کہ ہر دن آپ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا میں نے سنا کنگلور کے اندر ایس ڈی پی آئی کے ایکٹیویسٹ ایس ڈی پی آئی زندہ بات بول رہے تھا اور یہاں پر کیس دالا گیا ان پر یہ کہہ کر کہ وہ پاکستان زندہ بات کے دیکھیں اس میں آپ ایرسٹ ہوئے ہیں ہمارے جو کے میمبر سے ایرسٹ ہوئے ہیں آپ اس میں شرم مت کیجئے شرم یہاں کی پولیس کو کرنا ہے شرم ڈکشن کندڑے کی پولیس کو کرنا ہے آپ شرم مت کیجئے میں کہتا ہوں جو لوگ ایرسٹ ہوئے ان کو سیلیبریٹ کیجئے ہیرو بنائیے انہیں وہ تین لوگ جو ایرسٹ ہوئے ہیں دکشن کندڑا میں وہ آپ کے ہیرو ہیں اور یہاں پر شرم کس کو دھونا ہے یہاں پر دکشن کندڑا کی پولیس کو ہونا ہے جو بی جے پی گورمنٹ کی پریشر میں آ کر اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو چھوڑ کر بی جے پی کا گلام بن رہی ہے انہیں شرم آنا چاہیے ہمیں نہیں ہمارے ہیرو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں انسط بی فیروز جو یو پی کے جیل میں ہمارے ہیرو ہیں وہ اور میں اس جیل سے آج کہتا ہوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لگا دیں گے ان کے انصاف کے لئے انشاءاللہ جو کچھ ہے سب لگا دیں گے یہ تنظیم بنائے ہم لوگ ایسے کیاڈرز کے وجہ سے یہ تنظیم میں کوئی لیڈرز نہیں ہیں کون سے پڑے پڑے کھاندانی لیڈرز کو اٹھا کر یہ تنظیم نہیں بنائے اور یہ تنظیم میں جو کچھ ہے ان کیڈرز کے لئے ہے اور جو کچھ بھی لگے گا انشاءاللہ ان کے انصاف کے لئے ہم لوگ لگائے چند لوگ سوال کرتے ہیں پاپولر فرنٹ کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پاپولر فرنٹ کو سمپل آنسر ہے آج انڈیا کے اندر جب پوری کی پوری ایک سوسائیٹی اور سپیشلی مسلم کمیونیٹی کو سلیو بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں اس کمیونیٹی کو ہوپ دینے والی تنظیم پاپولر فرنٹ جب سب لوگ کہتے تھے آپ کاغذ دکھاؤ کاغذ دکھاؤ جب اس کمیونیٹی کے اندر ڈر پیدا کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ آپ کا سیٹیزنشپ نکالا جائے گا اس وقت اس کمیونیٹی کو کہنے والی ایک تنظیم ہے کہ بوائکوٹ ایک بھی ڈاکیومنٹ نہیں دکھائیں گے ہمارے ملک ہیں وہ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے ڈاکیومنٹ پوچھنے والے یہ ہوپ دینے والی ایک تنظیم ہے موسیقی